بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ہسٹو ف انٹرنیشنل ریلیشن میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمال پاشا اور عرب ریوولٹ اور آج کے لیکچر میں ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے اٹومن سولجر کو یا ایک اس طرح لیڈر کو ہم کہہ سکتے گے یا اس طرح کمانڈر کو اٹومن ایمپائر کے جو جس کی وجہ سے یا جن کی وجہ سے عرب ریوولٹ کو ایک تقویت ملی یا عرب ریوولٹ عرب ریوولٹ کے جو لیڈرز تھے یا عرب ریوولٹ کو ایک قاز ملا ان کے وجہ سے یا ایون ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمال پاشا کی وجہ سے اسی ملیٹری لیڈر کی وجہ سے یا کمانڈر کی وجہ سے لوگوں نے بغاوت کی اٹومن ایمپائر سے گریٹر سیریہ میں یا آج کل جو میڈل ایسٹ ہے یا عرب مالک ہے انہوں نے بغاوت کی اٹومن ایمپائر سے یا سلطنت عثمانیہ سے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ان کے پولیسیز کی وجہ سے دوسرے جو ایکسٹرنل پاورز تھے انہوں نے انہی انہی چیزوں کو انہی کرائیسز کو استعمال کیا ایکسپلائٹ کیا اپنی ایڈوانٹیج میں اور انہوں نے پائدہ انہیں کی پالیسیز کے وجہ سے یا انہیں کی کاموں کے وجہ سے جی چیزیں جو ہیں یہ ایکسپلائٹ کی باہر کے ایکسٹرنل پاورز نے جس میں ظاہری بات ہے بریٹین جو تھا یا بریٹش ایمپائر جو تھا وہ ایک سرپیرہ تھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب وار پسٹ اور وار شروع ہوا ایک تو یہ بات ہو گئی کہ بریٹش کو جو ہم پہلی لیکچر میں کہہ چکے ہیں کہ بریٹش کو ایک اس طرح بندہ چاہیے تھا کہ وہ انٹرنل یا ان کا یہ مقصد تھا کہ اٹومن ایمپائر جو ہے وہ انٹرنلی کمزور گھرے اور اس کی لئے انہوں نے شریف الحسین جو تھے انہوں کو انہوں کو چھنا جو مکہ اور مدینہ کے یا انہی علاقوں کا جو ایڈمنیسٹر تھے تو انہی کو چھنا گیا اور بعد میں انہی کی ذریعے سے ٹرائبل فورسز کو اکٹا کیا اور بعد میں انہوں نے انہوں نے جو فورسز تیار کیے تھے ایک اگریمنٹ کی تحت وہ پھر انہوں نے وہی فورسز جو تھے انہوں نے حملی کی اٹومن ایمپائر پر تو پہلے سے ورڈ وار پسٹ اور وار جب شروع ہوا تو زیادہ تر لوگ اس طرح یا ایون ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹومن جو جو عرب ریولٹ ہے ارگنائز یہ نہیں تھا یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ٹو ٹو ایلارج ایکسٹینٹ جو تھے وہ سپورٹر تھے یا سپورٹر تھے اٹومن ایمپائر کے عرب کے لوگ یا عرب جو تھے اور جو حسین الشریف تھے ان کے خلاب تھے کہ یہ جنگ کے وقت جو ہیں وہ یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اپنے اپنی ہی ملک کے خلاب بغاوت کر رہے ہیں تو ہم یہاں بھی پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹومن مسلم جو تھے میجارٹی کی یا عرب جو تھے عرب جو تھے انہوں نے جو ہے سپورٹ کیا اٹومن ایمپائر کو یا اٹومن ایمپائر کے وار اپرس کو اور ایون دو سی یو پی گورنمنٹ جو کہ نائنٹین زیرو ایٹ میں آتا جن کے جن سے ایک جو جو ینگ ٹرکس جو تھے ینگ ٹرک جو تھے ان کے گورنمنٹ تھی وہ زیادہ پاپولر نہ تھی بلکہ پھر بھی جنگ کے دوران لوگوں نے سپورٹ کیا لوگوں نے سپورٹ دیا اٹومن ایمپائر کو یا سلطنت عثمانیہ کو پس ٹڑوار میں اچھا اٹس ڈیووشن یا گریٹر سیریہ کی لوگ جو ہیں یہ دوسری ممالک کے ساتھ مل گئے ہیں یا ان کے لئے کام کر رہے ہیں یہاں پر یہ ہوا کہ جمال پاشا کے ان کو ملیٹری اور سیول بہت زیادہ پاور دیے گئے اور جنگ شروع ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے یہ گریٹر سیریہ کا ایڈمینسٹریٹر بنایا گیا سی یو پی گورنمنٹ کے طرف سے لیکن جب نائنٹین ایٹین میں وہ واپس جا رہے تھے واپس جو ڈیمانسکت سے وہ جا رہے تھے گریٹر سیریہ سے جو واپس وہ جا رہے تھے تو لوکل پاپولیشن میں وہ ایک بچر کے نام سے مشہور تھا یا آج کل بھی آج تک جو ہے وہی ادوار جو ہے یا وہی دن یاد کیا جاتا ہے منایا جاتا ہے اور ان کو آج تک جو ہے آل سفہ یا بلڈ شیڈر جو ہے یہ کہا جاتا ہے یا بچر جو ہے ان کو کہا جاتا ہے جب وہ آنٹین ایٹین میں واپس جا رہے تھے تو انہوں نے اتنے ان کی پالیشیز کے وجہ سے لوگ جو تھے وہ آلین ایڈٹ تھے بن گئے تھے وہ لوگ جو تھے ان کو نفرت پیدا ہو گیا تھا آٹومن ایمپائر سے یا سی ایو پی گورنمنٹ سے جو کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ کیبینٹ گورنمنٹ کیبینٹ گورنمنٹ نہیں لیکن زیادہ پاور جو تھے انہی کے پاس تھی خلیپہ کے پاس یا خلیپہ کے ساتھ پاور جتلے یا زیادہ تر پاور نہ تھے یا ان کا استعمال نہیں کر سکتے تھے اور یہ بھی تھا کہ زیادہ تر لوگ جو آٹومن ایمپائر کو سپورٹ کر رہے تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے خلیپہ کونہ کے سی ایو پی گورنمنٹ کو یہ بھی پہلے ہو چکا ہے جب انہوں نے چونکہ جب یہ پہلے پسٹڑ وار کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ جو یہ آئے تھے تو ان کا سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ سویس کنال جو ہے یہ واپس لے لیکن کیونکہ یہ اگر ہم دیکھیں تو ایجپ جو اس وقت تھا ایٹین سیونٹی ٹو میں یہ فرانس جو تھا وہ قابضت آیا ہاں پر قبضہ کیا تھا ایجپ پر بعد میں بریٹش آئے اور پسٹڑ وار کے دونان بھی یہ بریٹش کے ساتھ تھا تو پسٹڑ وار جب شروع ہوا تو جمال پاشا جو ہے وہ یہاں آئے اور انہوں نے حملے کی ایجپ پر اور جو ہے وہ یہ کمزور پڑ گئے اور ظاہری بات ہے یہ قصہ جو ہے جمال پاشا نے لوگوں پر ہی نکانا شروع کیا اب جب سویس کنال ان کے ہاتھ نہیں آیا جس کے لئے یہ آئے تھے وہ ڈیفیٹ ہو گئے تو ان کی فورس ڈیفیٹ ہو گئے تو ظاہری بات ہے جس طرح ہم پہلے کہ انہوں نے یہ کیا کہ بجائی یہ کہ یہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے انہوں نے ریپریشن شروع کیا ظلم شروع کیا لوگوں کو اپنے آپ سے جو ہے یا اٹوم ان امپائر سے اپنے پالیسیز کے وجہ سے اپنے ایکشنز کے وجہ سے ایلینیٹ کیا لوگوں پر ظلم کیا انہوں نے یا لوگوں کو مار دیا بہت سے لوگوں کو مار دیا انہوں نے بہت سے لوگوں کو جو ہے جو ہے ڈیپورٹڈ کیا اور بہت سے لوگوں کو انڈر ہاؤس آرسٹ رکھا گیا اور انہی پالیسیز کے وجہ سے انہی ایکشنز کے وجہ سے غصہ یہاں پر پاپولیشن نکالنے کے وجہ سے ظاہری بات ہے کہ عرب ریولڈ نے ایک زور پکڑا 11 بندے جو اس طرح تھے جو کنوکٹر تھے تریزن کے انہوں نے غداری کی دوسری ممالک سے کنٹیکٹس انہیں ہونے جارے رکھے آٹومن ایمپائر کے خلاف وہ بیروت میں جو ہے یہ کنوکٹر جو تھے وہ ان کو ہینٹ کیا گیا اور پبلکلی ہینٹ کیا گیا بیروت اور دیماسکس میں 21 جو تھے اور لوگوں کو انہوں نے پانسی دیا اور اگر حمد آج دیکھے تو یہ دن جو ہے 6 مای 1916 کی یہی دن جو ہے یہ منایا جاتا ہے خصوصا عرب ممالک میں یا خصوصا ایجپٹ میں یا دیماسکس میں یا سیریا میں یہی دن جو ہے منایا جاتا ہے کہ ان کے جو فریڈم پائٹرز تھے ان کو ہینک کیا گیا یا یہی جو ایک ٹرننگ پائٹ تھی کہ لوگ جو تھے شریف الہسین کے ساتھ مل گئے لوگوں نے نفرت شروع کیا یا نفرت جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ ہو گیا اٹومن ایمپائر سے تو یہ وہی دن تھا یا مای 1916 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا انہیں دونوں کے یا ڈسنٹیگریشن کا جو خاص بنا وہ یہاں سے جو ہے ایک چیز شروع ہو جاتا ہے اچھا the hangings were a shock to Arab society ظاہری بات ہے that the victims included an Arab senator three Arab parliamentary deputies several leading journalists and members of some of the most distinguished notable families of the greater Syria ظاہری بات ہے کہ زیادہ تر مشہور لوگ تھے leader تھے senators تھے parliamentary deputies تھے journalists تھے یا وہی لوگ تھے جو intellectual تھے ظاہری بات ہے کہ انہی کی وجہ ان کو hang کیا گیا 21 لوگوں کو اور اس کے وجہ سے Arab society میں ایک نپرت جو ہے پہل گیا اٹومن ایمپائر سے a week later the Arab revolt was proclaimed اور 19 بعد میں week کے بعد جو ہے Arab revolt جو ہے یہ proclaimed کیا گیا اور ظاہری بات ہے کہ اس طرح ہم نے کہا کہ مای یا اس 1916 کا جو دور ہے مای 1916 یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ لوگوں نے نپرت شروع کیا لوگ جو ہیں مخالف ہو گئے اٹومن ایمپائر کے یہ تو ہو گیا توڑا سا کہ کس طرح جمال پاشا کے repression سے ان کے operation سے ان کے actions کے ذریعے سے یا action کے وجہ سے یا policies کے وجہ سے Arab کے جو لوگ ہیں وہ وہ خلاف ہو گئے اٹومن ایمپائر کے اور ظاہری بات ہے کہ جب خلاف ہو گئے تو یہ احکاز بھی بنا کہ وہی لوگ جوتے انہوں نے revolt کیا یا اٹومن ایمپائر جو ہے انہی کی وجہ سے یا انہی جمال پاشا کے policies کے وجہ سے جو ہے وہ disintegrate ہو گیا اور اگر ہم آج دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ repression سے ظلم سے زور اور زبردستی سے نہ ہی ممالک جو ہے وہ اکٹے رہ سکتے ہیں نہ اکٹے کبھی ہوئے ہیں unity جو ہے یہ حقوق سے ملتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو اگر جمال پاشا نے کیا ہوتا اس کنال کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو عرب کے لوگوں کو اپنے ساتھ کر دیا ہوتا تو ظاہری بات ہے شاید عرب revolt جو ہے وہ کامیاب نہ ہوتا اٹومن ایمپائر جو ہے وہ disintegrate نہ ہوتا یہ possibility ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا تھا اس طرح یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید شاید اٹومن ایمپائر جو ہے جو disintegrate ہوا وہ disintegrate نہ ہوتا